اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں درخواست کروں گا خود پہ استقبالیہ کے لئے اپنے برادر مکرم مولانا سعودین صاحب ریاضی حفظ اللہ و طول اللہ سے کہ آپ پہ خود پہ استقبالیہ پیش فرمائیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام کا استقبال کریں گے ایک اعلان رہ گیا ہے کہ یہاں تاروار سے دور رہیں کرنٹ رکھ سکتا ہے اس کے آپ سے گزارش ہے کہ جہاں بھی تار ہو اس سے تھوڑا دور ہو جائیں گے اسلام علیکم ورحمہ اللہ ورحمہ اللہ ورحمہ اللہ ورحمہ اللہ ان الحمدللہ نحن دعوه ونستعیده ونستخدمه ونعوذ باللہ بالشرور انفسنا ونسیات اعمالنا من يهدل اللہ ورحمہ اللہ ورحمہ اللہ ومن يغلل فلا هادي لہ واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريك لہ واشهد ان محمدًا ابده ورسوله يا اجمال الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا اجمال ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها سوجها وبط منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا اجمال الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار مقرم ومحترم سامل اکرام اسٹیز فر تصریف فرما معزز علماء اکرام دینی ومن بھائیو اور بہنو اللہ رب العالمين کی تعریف و توصیف کے بعد ہر قسم کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں آپ سبھی کا جنہوں نے ہماری دعوت پر علیہ کلمت اللہ کی خاطر اس بزم میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا ہے اور ساتھی ساتھ ہم ممنون اور مشکور ہیں جنہوں نے دین اسلام کی فروغ اور اشعاد کی خاطر دور دراز کے سفر کو تریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیل کر لوگوں کو دین اسلام کی روشنی سے روشن آس کرانے کے لئے یہاں حاضری لائے اللہ رب العزت سے دعا گوہو الہ العالمین ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے لئے جنت میں رفع درجات کا سبب بنائے ساتھی ساتھ اگر میں اپنے ان بھائیوں اور عزیزوں کا شکریہ نہ ادا کروں جنہوں نے اس بزم کے رچانے میں اپنی تمام طرح کی قربانیاں پیش کی مالی بدنی اور جس طرح سے جس کے پاس جو طاقت اور استطاعت تھی اس کے طاعت انہوں نے اس اجلاس کے کامیاب بنانے میں ہمہ جہاد کوشش کی میں ان کا بھی شکریہ گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام متزمین اور معاولین کی اس قد و کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے اس محنت کو آپ کے لئے اللہ رب العالمین سب کے جاندیا بنائے ساتھی ساتھ چونکہ یہ ایک دینی پروگرام ہے دینی پروگرام کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو رچایا گیا ہے اس کا جو اصل حدف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ کہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ امتیں مسلماء امتیں محمدیاء یہ خیر امت ہے انہیں اللہ رب العالمین نے خیر امت کے لقب سے نمازان اور ان کے امتوں پر یہ ذمہ داری آئیت تھی کہ آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو گاہے بگاہے دین کی تعلیمات سے روشناس کراتے رہے ہیں اور اسی طرح سے دین کا فریضہ ہر مسلمان پر آئیدہ اور فرض ہے لیکن خصوصا علماء کرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت العلماء ورسات الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں لہذا وارث کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ کو علم دین کی روشنی سے روشناس کراتا رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ بھی جاننا جروری ہے کہ یہ پروگرام جو آپ کے بیچ میں رچایا گیا ہے اس کا کہیں بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہاں جو باتیں ہوں گی وہ کتاب و سنت سے مبنی پر ہماتے ہوں گی اور اس کے علاوہ کوئی بھی دنیاوی بات یا سیاسی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کی جائے گا اور اسی طرح سے یہ بھی جانیں کہ اگر آپ یہ سمجھ کر کے کہ یہ دینی مجلس ہے علمی مجلس ہے دعوتِ دین کا مشن ہے اس میں ہم دین حاصل کرنے کی گرد سے حاضر ہوئے ہیں تو ہمارا آپ کا کام ہے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کی بیانات کو سنیں اور اس سے مصطفید ہو اور اپنے دل کو منور کریں اور اپنے دنیا و آخرت بنانے کی کوشش کریں بہرحال چونکہ ہمارے سامنے بڑے پڑے علماء اکرام موجود ہیں جن کے بیانات ہمیں سننے ہیں لہذا میں صرف یہی کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو رچایا گیا اس میں ہمارے چاہے علماء اکرام یا اسی طرح سے ہمارے سامین و سامیات جنہوں نے بھی جو قربانی دی چاہے وہ سننے کی گرد سے یا سنانے کی گرد سے یا اس بذن کے رچانے کی گرد سے اللہ رب العالمین تمامade لوگوں کے قربانیوں کو قبول فرمائیں اور ان لئے س 1700 تاجیہ بنائیں اللہ رب العالمین اس اجلاس کو بامقصد و بابران بنائیں اللہ رب العالمین اس اجلاس کو سمرہ آور بنائیں اللہ رب العلمین یہاں موجود تمام لوگ کی حاضری کو قبول فرمائیں اللہ رب العالمین اس بزن میں شریک سبھی لوگ کی نیک مرادوں کو اللہ رب العالمین قبول فقائے آمین وآخو دعوان اللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر